بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الراز اسلامی کی سکول آن لائن ٹیچنگ سسٹرم کلاس ایٹ آج ہم آپ کی بک کا چپٹر نمبر ون پڑھیں گے المعزو جللہ جلالہو المزلو جلالہو المعزو کے معنی ہے عزت دینے والا اور اسی کے مقابل ایک اور نام المزلو ہے جس کے معنی ہے زلت دینے والا عزت اور زلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو بعض دوسری مخلوقات پر عزت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فرشتوں پر بھی عزت عطا فرمائی اسباب اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور مختلف صفات کو اسباب پر موقع فرمائے ہیں جیسے کہ بیٹ جو ہے وہ پودے کے اگنے کا سبب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور ذلت کے بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے نظر میں جس کے پاس پیسہ ہوگا جس کے پاس مال اور دولت ہوگی وہ جو ہے وہ بہت عزتدار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور ذلت کا دارمہ دار جو ہے وہ دینداری اور تقویٰ پر ہوتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے حکومت اور مال جو ہے اس میں عزت جو ہرگز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے ذریعے عزت بھی دے دیتے ہیں اور ورنہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی زلیل کر دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ بتاتی ہوں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نام کا جو ایک بادشاہ تھا وہ حکومت کرتا تھا اور اس کی جو حکومت تھی وہ سارے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی بادشاہ کے غرور میں مطلب وہ جو تھا بادشاہ وہ اپنی بادشاہت کا جو غرور تھا اس کو اتنا تھا کہ وہ بادشاہت کے غرور میں آکے خدای کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تو اتنا بڑھا ہوں کہ ناوز بللہ میں خدا ہوں مجھے مانوں اور اس کے دربار میں رسمتی کہ جو بھی کوئی ان کے دربار میں آتا تھا تو وہ اس کو سجزہ کرتے تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی سامنے دین پیش کیا اسلام کے بارے میں بتایا تو اس نے ناسب ان کو جھٹلایا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھکوا دیا تھا نمرود نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں بھی حفاظت فرمائی تھی اور نمرود جو تھا وہ اس کو ایک چھوٹی سی حکیر مچھر جو تھا مچھر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے بس کر دیا تھا مچھر جو تھا وہ ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گز گیا تھا اور مچھر کے دماغ میں ہلنے سے نمرود کو ایک تکلیف ہوتی تھی اور اسے اس وقت چین آتا تھا جب کوئی اس کی سر پر جھوٹا مارتا تھا چنانچہ پھر نمرود جو تھا اس نے اپنے دربار میں سجزے کی رسم کی جگہ یہ ایک حکم چاری کر دیا کہ جو بھی شخص باہر سے آئے گا وہ آکے سب سے پہلے بادشاہ کے ذر میں جو ہے وجودہ مارے گا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی مال و دولت حکومت ہونے کے باوجود بادشاہت ہونے کے باوجود نمرود کو زلیل کر دیا اسی طرح کا ایک واقع ہے فیرون کا فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجاتا فیرون جو تھا وہ بھی بادشاہت کا ہی دعویٰ کرتا تھا وہ بھی اپنے آپ کو خدا منواتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مال و دولت کے ہوتے ہوئے کوئی چیز اس کے کام نہ آئے اور اسے بحث مال کے سمیت وہ بہرہ کلزم میں غرق ہوا اللہ تعالیٰ نے فیرون کو بھی ناکام اور زلیل کرنے کے لئے اسے حکومت نہیں چھینی نہ مال چھینی نہ حکومت چھینی کچھ بھی نہیں چھینی اس کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر جگا بے بس ہو کے اور وہ غرق ہو گیا یہی حال عزت کا دوسری ظاہری سبب مطلب مال کا ہے عزت اور مال دونوں چیز ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے زیادہ ہے وہ زیادہ عزت والا ہے اور جس کے پاس کم ہے وہ کم عزت والا ہے لیکن بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہیں تو مال کے ہوتے ہوئے بھی وہ آدمی کو زلیل کرتے ہیں جیسے کارون ہم یہاں پر کارون کے بارے میں بات کرتے ہیں کارون جو تھا کارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا تھا بے حساب مال علیہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ علیہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو نہیں دی اس کے خزانے جو اس کے پاس تھے اتنے خزانے تھے کہ اس خزانے کے جو کنجیاں دی مطلب چابیاں دی تھی وہ بھی کئی کئی آدمی مل کے اٹھاتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون کے سامنے زکاة کا حکم پیش کیا کہ زکاة دینی چاہیے تو اس نے خود بھی نہیں مانا اور لوگوں کو بھی ماننے سے منع کیا پوری قوم کو اس چیز پر آمادہ کر لیا کہ کوئی زکاة نہیں دے گا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے گناہ کی تحمد بھی لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعہ سے وہ کارون جو تھا وہ اپنے خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھس گیا تھا اس کا جو مال تھا وہ اس کے کچھ بھی کام نہ آیا اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ایسی زلہ دی تھی سنتے لیا جاتا ہے نام ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ان کے پاس نہ تو مال تھا اور نہ ہی ان کے پاس بات چاہا تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ان کے پاس اپنا گھر تک موجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ایسے حال میں ہوا تھے کہ ان کے گھر میں فاکے چل رہے تھے اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ابو لہب کے بارے میں ابو لہب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا اور خاندان بنی حاشم کا جو تھا وہ سردار تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اللہ کی طرف جب دین کی دعوت دی تھی تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی گستاخانہ الفاظ کہتے تو اللہ تعالی نے ابو لہب کی مضمت میں سورہ لہب نازل فرمائی تھی جس میں اللہ تعالی نے اس کی سزا اور بربادی کی وعید سنائی تھی ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں کفار کا شریع تھا کافروں کا ساتھ دیتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیت دینے میں ان کا ساتھ دیتا تھا تو اسی وجہ سے جو کافر تھے وہ ان کے نظر میں بہت معزز تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتدار ہو کے کافروں کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے لیکن جس ٹائم وہ اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی تاؤن وہ تاؤن میں جب مبتلا ہو گیا تھا تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں چاہتا تھا کہ کہیں یہ بھی یہ جو مرض سے سے لگی بھی ہمیں بھی نہ لگ جائیں اس طرح سے وہ مرا اور اس کی جو لاش تھی وہ کئی دن تک بے یار و مددگار پڑی رہی کسی نے اس سے ہاتھ تک نہیں لگایا پھر لوگوں نے مزدوروں سے اٹھوا کے وہ لاش جو تھی وہ شہر سے باہر پھکوائی اس طرح سے ابو الحب کا انجام ہوا حضرت بلال حضرت بلال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضرت بلال جو تھے وہ ایک سیاہ فام حبشی تھے مطلب نہ وہ شکل صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھے نہ ان کے کوئی آلی نصب تھا نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت تھا بلکہ غلام تھے وہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسی وجہ سے ایمان لانے کی وجہ سے کفار مکہ جو تھے وہ انہوں نے بہت عذیت دی حضرت بلال کو لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے عزت دی کہ مسجد نبوی کا موزن بنایا سفر ہو کوئی بھی حالت ہو کیسے بھی حالات ہو ہمیشہ مسجد جو ازان کے خدمت تھی انہی کے سپرد رہی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بلال کے قدموں کی آہر جنت میں سنی یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی اہد و منصب کے مال و دولت کے حضب و نصب کے عزت اتا فرمائی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو سیدنا بلال یعنی کہ میرے آقا بلال کہہ کے پکارتے تھے آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے ہم نے اس سبق میں کیا سکھا ہم نے یہ سکھا کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے جو کہ برے ہوں ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے عزت ہو زلت ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے مال و دولت ہونا یہ امیری قریبی ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ چاہیں تو مال ہوتے ہوئے بھی سلیل کر دیں اور اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو کسی کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہوں اس کی عزت نہیں ہوتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ میں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو عزت دیں امید ہے آپ کو چپٹر سمجھ میں آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ